اعوذ باللہ سمیعن العلیم من الشیطان للہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جوم شہادت کے حوالے سے جو اکیس رمضان ہے اپنے ایک طویل مرسیے جس کا عنوان ہے افتخار اعتبار سے چند منتخب بند اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک فکر نارسا نے کلم کو دیا جلال اٹھا نظر کے سامنے عبر شب جمال گزرے بس ایک پل میں ہی کتنے ہزار سال ہونٹوں پہ آکے رہ گیا اس دم یہی سوال اس فکر میں تھا کیسے سنائے علی لکھوں قسمت کہاں جو خود کو گدائے علی لکھوں مولا کہاں غلام کہاں کم سخن کہاں وہ ملک احتشام ہے میں بے وطن کہاں وہ ملک احتشام ہے میں بے وطن کہاں لکھنے کا میرے پاس بھلا ایسا فن کہاں لفظوں میں وہ کمال کہاں بانک پن کہاں مجھ سا غریب فکر کوئی دہر میں نہیں حاصل سکون قلب کسی پہر میں نہیں اور اے رب دو جہاں مجھے اذن قلام دے میرے قلم کو لفظ سنائے امام دے صبح مدینہ دے مجھے کوف کشام دے مولا کا نام لکھنے کا کچھ انتظام دے یہ سوچ کر دعا کو اٹھائے جو میں نے ہاتھ محسوس یوں ہوا کوئی بیٹھا ہے میرے پاس اور میرا وجود خوف سے یوں تر بتر ہوا جیسے شجر ہوا سے کوئی بے سمر ہوا لمحے میں ایک جیسے زمانہ بسر ہوا اس سرزمی سے خاک نجف کا سفر ہوا میں شائر امام زمین نجف میں تھا گوہر بزیر آب حویدہ صدف میں تھا اور گلیوں میں خوشبویں تھی نبی کے وجود کی بارش روما تھی رحمت رب ودود کی پروا کسے تھی ایسے میں نام و نمود کی بس ایک فکر تھی تو حدود و قیود کی لرزان تھا جسم حد عدب سے ڈھرا رہا بھئی کمبر کا ہاتھ میرے سرانے ڈھرا رہا اور اس شہر کی فضائیں کسافت سے پاک تھیں کرنے ہزار نور کی پیوند خاک تھیں کلیاں وجود درد محبت میں چاپ تھیں وہ فرت عجد تھا کہ ہوایں بے باگ تھیں ایک موجزہ تھا جیسے میری آنکھ کھل گئی اس روشنی سے گرد میرے دل کی دھل گئی وہ روشنی تھی نور کا حالہ لیے ہوئے جبریل جیسے ہاتھ میں مالہ لیے ہوئے تاریخیاں تھی جیسے اجالہ لیے ہوئے جنت میں جیسے ہور دوشالہ لیے ہوئے پھر فکر کا نزول ہوا اس غلام پر بھئی لفظوں کی بھیک مل گئی مولا کے نام پر ہر ایک حرف نازہ تھا اس افتخار پر بخت رسا بھی رشک کنا تھا بہار پر تھی سجدہ ریز نو کے قلم انکسار پر کچھ اعتبار آنے لگا اعتبار پر نام خدا کے بعد لیا نام پنجتن کوسر سے جیسے بڑھ کے لیا جام پنجتن یہ پنجتن خدا عبد کی دلیل ہیں ہر عید میں یہ جبر کے آگے فصیل ہیں یہ آدل و غنی و جلیل و جمیل ہیں مجھ جیسے بے عمل کے بھی یہی وکیل ہیں جنت میں بھیجنے کا انہیں اختیار ہے اللہ کو انہی پہ فقط اعتبار ہے اور وہ اعتبار رب جہاں کا پیام بر ختم الرسول ہرا کی خموشی میں جلوہ گر وہ فخر انبیاء وہ سکون دل بشر وہ جس کی انتہا ہوئی میراج کا سفر وہ پنجتن کے نور کا پہلا حسار ہے خلقت پہ اس کی سارا زمانہ نصار ہے وہ خالق جہاں کی مشیعت کا رازدار قرآن پاک اس کے عمل سے ہے آشکار کرنا ہے جس پہ ناز خداوند کردگار کرتا ہے جس پہ ناز خداوند کردگار وہ جس کی گفتگو کا سلیکہ تھا اختصار وہ مصطفیٰ وہ احمد مرسل کہیں جسے چشم وجود دہر کا کاجل کہیں جسے اور سرمایہ اے وجود نموت ہے فاطمہ بے شخص زنان دہر کی قسمت ہے فاطمہ اللہ سے کمال محبت ہے فاطمہ دین نبی پاک کی عزت ہے فاطمہ رہبر ہیں رہنما ہیں وہ آلہ مقام ہیں ہر چند وہ امام نہیں ہیں امام ہیں اور اللہ کے نبی کے تھی دل کا سکون وہ ہاں خانہ رسول کا واحد ستون وہ اسلام کے عروج کا اچھا شگون وہ تھی مثل آفتاب نبو ودرون وہ دنیا میں ایک مثال ہے تطہیر فاطمہ کندہ دل رسول میں تصویر فاطمہ اور تصویر فاطمہ کا وہ پرتو حسن میں ہے جو ماہتاب تاروں بھری انجمن میں ہے گلہائے مصطفیٰ کی جو خوشبو چمن میں ہے جیسے سفر کے بعد مسافر وطن میں ہے وہ انقلاب امن کی واحد مثال ہیں نام حسن میں سینکڑوں زندہ کمال ہیں وہ امن و آشتی کا پیام ابد نشان خلق حسن مثال ہے دنیا میں بے گمان وہ خاتم وحی نبوت کا ترجمان حسن حسین گویا طلوع سہر قنا وہ جس کے دل کے ٹکڑے ہوئے زہر کند سے خالق نے مرحبہ کہا عرش بلند تھے اور اوصاف مشتبہ ہیں امام حسن کے ساتھ اتوار مرتضی ہے امام حسن کے ساتھ انداز مصطفیٰ ہیں امام حسن کے ساتھ انداز مصطفیٰ ہیں امام حسن کے ساتھ اور اجاز قبریاں ہیں امام حسن کے ساتھ یہ پنجتر کے نور کا ایک نئی ارے جمال دین نبی پاک کا ایک نقطہ کمال اور یہ پنجتن کے نور کا ایک اور واسطہ کعبے سے کربلا کے سفر کا ہے راستہ یہ انجمن تمام انی سے آراستہ پہنے لباس سبد شجر سب پہ راستہ یہ رب دو جہان کا ان آم خاص ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کی فقط یہی آس ہیں اور شبیر کربلا کے سفر کا نشان خاص لکھا خدا نے ان کے لیے امتحان خاص اللہ حق رسول کا وہ ترجمان خاص اللہ حق رسول کا وہ ترجمان خاص اور جان حبیب رب الہ تھی وہ جان خاص وہ سیدہ کے گھر کا مہکتہ گلاب تھا بچپن میں بھی حسین کے رخ پہ شباب تھا اور دنیا میں بندگی کا کرینہ حسین ہے مرنا حسین مر کے یوں جینا حسین ہے میراج مصطفیٰ میں بھی زینہ حسین ہے ہم جیسے ناکسوں کا سفینہ حسین ہے وہ خواب زندگی میں حقیقت کا نور ہے وہ کربلا کی ریت پہ جلوائے تور ہے آقا حسین مونس و حمدم حسین ہے دین نبی نگینہ خاتم حسین ہے بدلہ نہیں کبھی جو وہ موسم حسین ہے اور قیوم ذات رب ہے تو قائم حسین ہے اہل نظر کو اس نے پیام نظر دیا تاریکیوں کو اس نے وجود سہر دیا اور حیدر نشان دستیداللہ علی ولی جس سے تمام نسل امامت کی ہے چلی مرتی ہے اس کے نام پہ گلشن کی ہر کلی ہر مارقائے حق میں وہی نام ہے جلی لرزاں ہیں اس کی نام کی ہے بس سے شہ سوار مرحب کے چار چکڑے کرے اس کا ایک وار اور قابے کو نور مل گیا اللہ کے نور سے ایک روشنی نے چوم لیا بڑھ کے تور سے ظاہر خدا کی ذات ہوئی اس سہور سے کہنے لگے تمام ملائک حضور سے ہر سو علی علی کے طرانے بلند تھے اس روز سارے خاک نشین ارجمند تھے اور مولا علی امام علی مرتضی علی مشکل ہو چاہے کیسی بھی مشکل کشا علی ہر درد لا دوا کی مؤثر دوا علی بھئی منزل علی نصیب علی راستہ علی طوفان نوح اس کے تصدق میں ٹل گیا حدث سے اس کے ہاتھ کی ہر بت پگل گیا اور اللہ کے رسول کی تصویر ہے علی واللہ اکس قاطب تقدیر ہے علی تاریخیوں میں منبع تنویر ہے علی انسانیت کی عظمت و توقیر ہے علی آغوش مصطفیٰ میں وراحت اسے ملی قلبِ نبی کی ساری تراوت اسے ملی ہر فلسفہِ زیست کی ہے ابتدا علی ختم الرسول کے قلب کی پہلی دعا علی خاتم علی ختیم علی حل عطا علی بے کعبہ علی مدینہ علی کربلا علی سب انبیاء علی ولی کے حسار میں سب انبیاء علی ولی کے حسار میں اور خود علی ہے سایہ پروردگار میں عالم علی علیم علی منتحہ علی قاسم علی قسیم علی راستہ علی لا ریب سب جہانوں کی ہے اقتدا علی آدم تا مصطفیٰ ہے یہی سلسلہ علی دیوارِ دل پہ خون سے لکھا ہے علی علی ہر ایک گلی میں شور بپا ہے علی علی اور مسجد کے در پہ پہنچے تو تقبیرِ حق کہی لیکن دلِ حضی میں کوئی بے کلی رہی پل بھر میں جیسے چاروں طرف روشنی ہوئی خود سے کہا علی نے کہ اچھا یوں ہی صحیح پھیلا دیا تھا نور درود و سلام نے قاتل کو اپنے آپ جگایا امام نے اللہ رے عجیب ہے یہ منزلِ یقین ضربت کا منتظر ہے محمد کا جانشین آگاہہ اس مکان کی مدد سے ہے مقین بدلے کی رنگ لمحے میں کوفے کی سرزمین گزرے گا ایک حادثہ آلِ رسول پر مولا کہیں گے قادرِ مطلق قبول کر اور پل میں صدائے اللہ اکبر بلند تھی پھر ایک بار ذاتِ علی ارجمند تھی جیسے زمین کی سانس بھی لمحے کو بند تھی تلوار اس غنیم کی زہرِ سپند تھی گہرہ تھا زخم سر پہ وسیعِ رسول کا پہ کنبہ یتیم ہونے لگا تھا بطول کا غل پڑ گیا تھا حیدر و صفدر پیوار کا مولا کے لب پہ نام تھا پروردگار کا لیکن عجب کمال تھا ہاں ایک بار کا کیسا یقینِ عبد تھا اس جانسار کا ایک استراب گھر میں رسولِ خدا کے تھا ایک استراب گھر میں رسولِ خدا کے تھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا مرتضا کا تھا ان کا ہر ایک عمل تھا محمد کا ترجمہ ہر ایک عدا سے شانِ امامت ہوئی آیاں دشمن پہ بھی نزولِ انعیات تھا وہاں قاتل کو آبِ کند دیا مسلِ دوستان ایک امتہا تھا فاتحِ خیبر کے سامنے ایک امتہا تھا فاتحِ خیبر کے سامنے جیسے سفر طویل مسافر کے سامنے پھر یوں ہوا کہ نفذِ امامت ٹھہر گئی پھر یوں ہوا کہ نفذِ امامت ٹھہر گئی آلِ نبی پہ گویا قیامت گزر گئی آلِ نبی پہ گویا قیامت گزر گئی آخر کو ضربِ دشمنِ بدکام کر گئی آخر کو ضربِ دشمنِ بدکام کر گئی اور جیسے سہر کے ساتھ دعائے سہر گئی جیسے سہر کے ساتھ دعائے سہر گئی آقا حسن حسین یتیمی کے در پہ تھے مولا علی روانہ عدم کے سفر پہ تھے آقا حسن حسین یتیمی کے در پہ تھے مولا علی روانہ عدم کے سفر میں تھے صفدر خیال و فکر پہ تاری ملال ہے نو کے قلم پہ ایک عجب سا زوال ہے تحریر حال فاطمہ زہرہ محال ہے تحریر حال فاطمہ زہرہ محال ہے اے رب زلجلال کرم کا سوال ہے اے رب زلجلال کرم کا سوال ہے مجلس پہ سوگواروں کی یوں ہی بنی رہے مجلس پہ سوگواروں کی یوں ہی بنی رہے اور سر پہ علی کے نام کی چادر تنی رہے سر پہ علی کے نام کی چادر تنی رہے اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد